موسیقی السلام علیکم بی برز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بٹکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو پوشت رکھیں اپنے حبز و ایمان میں رکھیں کوکنگ اینڈ سوچنگ آئیڈی آز میں ویلکم ہاں میں ایک بہت خوبصورت سا ٹراؤزر آپ کے سامنے بناوں گی اور اس کو میں اس پہ کٹ بھی بناوں گی کٹ کے بعد نیچے جو ہے میں مشین سے ہی اس کی سلائس سے ڈزائنگ بناوں گی تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹراؤزر کو یہ میں نے نو سے دس سال کی بچی کا ٹراؤزر بنانا ہے اور اس کی جو ٹوٹل لیندھ چاہیے ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ لیندھ چاہیے تو میں نے اس کو آدھا سٹیچ کیا ہوا ہے اوپر سے نیفہ بھی میں نے موڑ لیا اس کا اور نیچے سے میں نے ڈزائنگ آپ کی دھانی تھی اس لیے یہ ٹائم گری بچت کے لیے میں نے پہلے اس کو تھوڑا سا سٹیچ کر دیا تھا میں اس کو اوپر سے مجھے لیندھ جو ہے یہ چاہیے تیار اوپر سے ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو تیار چاہیے تو میں دو انچ کا مینے نیفہ موڑا ہے تو یہ ہوگی میری اوپر سے ٹونٹی فور یعنی میں ٹوٹل لیندھ جو ہے ٹونٹی فور لوں گی اور دو انچ کا جو میرا نیفہ ہے وہ فولد ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے میں نے ادھر بنانی ہے کٹ میں ایک سیپرٹ کپڑا لے کے اس پہ کٹ بناوں گی کٹ بنا کے اس سے اٹیچ کروں گی اٹیچ کرنے کے بعد پھر اس کپڑے میں نے جو سیپرٹ لیا ہے یہ کپڑا اس پہ میں نے ڈزائنگ بنانی ہے اور اس ڈزائنگ کو بنا کے ان کٹ کو میں نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور پھر اس مشین سے اس کی سلائی لگا دیں جب مجھے یہ ٹوٹل تیار ٹونٹی ایٹ چاہیے تو میں اوپر سے میں نے لیا ہے سمجھو ٹونٹی فور دو انچ کا نیفہ مڑ گیا ٹونٹی ٹو رہ گیا تو نیچے سے میں نے لینا ہے کہ کٹ میرے دو انچ پہ کٹ بنیں گے دو انچ میں نے یہ چھوڑنا ہے اوپر سے دو انچ چھوڑنے کے بعد میں نے نیچے سے دو انچ چھوڑنا ہے جو پانچہ میرا فورڈ ہوگا وہ اور دو انچ اوپر جو میرے کٹ اوپر آئیں گے وہ وہ میں نے وہ کر کے پھر پانچ انچ لینا ہے تو تقریباً میں دس انچ جو ہے نیچے سے کپڑا لوں گی یہ والا کپڑا نیچے سے تقریباً دس انچ میں کپڑا لوں گی تاکہ میری جو ہے یہ فولڈنگ ہے نیچے کی وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے اور میرے جو کٹ بناوں گی وہ بھی لگ جائے دو انچ اس میں چلا جائے گا اور دو انچ جو ہے یہ میری فولڈنگ میں چلا جائے گا تو باقی میں نے یہ کپڑا لینا ہے تیار مجھے چاہیے یہ پانچ نیچے سے یہ ریکھیں یہ میری ریڈی ہونے کے بعد یہ ہویا ہے تقریباً پانچ انچ میرا ہونا چاہیے میں اس کو ساڑھے پانچ لوں گی کیونکہ آدھا انچ جو ہے وہ اس میں بھی سلائج میں بھی جائے گا اس طرح میں جب وہ لگاؤں گی اس پہ کٹ بنا کے لگاؤں گی تو آدھا ہی جو اس میں سلائج میں چلا جائے گا تو اس طرح مجھے میں نے یہ رکھنا ادھر سے ساڑھے پانچ تیار اوپر سے میرا بائیس ہوگا نیچے سے میرا ساڑھے پانچ ہوگا یہ والا پارٹ جو نیچے والا اور ادھر میں نے کٹ بنا کے الگ لگانے ہیں تو پہلے میں میں نے یہ کٹنگ کی ہوئی ہے سارا کچھ اس کی جو ہے پیٹنگ کی بھی کٹنگ کی ہوئی ہے اب میں آپ کو کٹ بنانا بتاتی ہوں یہ میں نے چیف سکرن لیا ہے پانچے پہ جو لگاتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا عریب میں دوں گی یہ اس طرح عریب میں کر کے یعنی میں ادھر سے تقریبا جو ہے ایک انچ چھوڑ کے اور پھر میں اس کو عریب میں اس طرح نشان لگاؤں گی کہ اوپر سے یہ اس طرح ہے اور نیچے سے میں اس کو پلین شیف دوں گی ایسے جب میں اس پہ نشان لگاؤں گی تو پھر میں نے کٹ بنانے کے لیے یہ میں نے دھکن لیا ہے بچے کے کارڈنگ چھوٹے کٹ بنانے میں نے تو میں اس کو رکھوں گی ایسے ایسے رکھ کے اور میں اس کو نشان لگاتی ہوں سارے پہ میں نے برابر برابر نشان لگا رہے ہیں ادھر جو نشان ہے میں نے اس کو بلکل اس طرح برابر میں آنا چاہیے تاکہ یہ کٹ ادھر آئے تو ایک دوسری طرف بھی ہے تو یہ بلکل اس میں جو ہے شیپ میں نشان لگانے ہیں یہ بنائے اور اسی طرح میں نے اس طرح نیچے لگانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے پریس سے اس کو لگا کے کپڑے پہ اور میں نے اس کو ڈیچ کیا اس پہ اب یہ کپڑا میرا ڈبل ہے دو حصے ہیں اس کپڑے جب میں اس کو مشین سے لگاؤں گی تو میں نے اس کو اس طرح بلکل ساتھ ساتھ اس کی میں نے سلائی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کو ہلکا سا کٹ دے گے اور مشین سے سکینجی سے اس کو کٹ لگا کے پھر اس کو ہم پولڈ کریں گے تو میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کر کے میں نے مشین پر اس کو کیا سیٹ اپ میں اس کو بلکل ساتھ ساتھ جو ہے اس کپڑوں کی ساتھ ساتھ اس کی سلائی کروں گی جب میں ساتھ ساتھ سلائی کروں گی تو اس میں نیم رس زیادہ آتی ہے نیچ زیادہ بن دی یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ میں نے اس کو انشاء لگائے یہ دیکھیں بلکل اس کے ساتھ 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 جو میں انشاء لگا رہی یہ دیکھیں میں نے ساتھ ساتھ اس کے بلکل سلائی لگا لی ہے اب میں جو فالتو کپڑا اس کو کٹ لگا دوں گی کینچی کے ساتھ اس کو کار دوں گی تھوڑا دھوڑا مارجن رکھوں گی تاکہ جب میں یہ ہماری پولڈنگ ہوگی تو کپڑا نکلے گا نہیں یہ دیکھیں اس طرح میں یہ مارجن رکھتی جاؤں گی اس طرح اس طرح میں نے کٹ لیا میں نے اس طرح تھوڑا سا مارجن رکھتی ہے اس کو سارا کٹنگ کر دیا اب یہ جو ہماری کٹ ہیں یہ ادھر اس کو میں کینچی سے کٹ لگاؤں گی تاکہ جب ہم فولڈ کریں تو اس میں جو جھول چاہتا ہے کپڑا ہوتا ہے کپڑا بھونا ہو سارے جو کٹ پہ جو ہیں میں کٹ لگا دوں گی اس طرح یہ سارے میں نے کٹ لگانے کٹ لگانے کے بعد میں اس کو فولڈ کروں گی اور اسے پریس سے اچھی طرح سی پریس کروں گی تاکہ جو ہماری کٹ ہیں بہت زیادہ نیٹ بن جیں یہ سارے میں نے کٹ لگا دیں میں اس کو فولڈ کروں گی میں اسے لگے اسے فولڈ کر دی جائے یہ دیکھیں جوڑا سا مارجن رکھا یہ بلکل نیٹ بنیں گے کیونکہ ایک جیسے ہمارے کٹ ہیں سارے یہ بنانا بہت مشکل نہیں ہے تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ سے بلکل نیٹ بنیں گے یہ دیکھیں سارے ہمارے جو یہ ہو گئی ہیں اب یہ میں نے جو کیا ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے پریس سے اس کو دبا دوں گی سب یہ یہ دیکھیں ہمارا کٹ جو ہے بلکل ریڈی ہے میں نے اس کو پریس کر کے اچھی طرح سے اس کو نیٹ بنا رہی ہے یہ دیکھیں اب میں نے جو نیچے کا یہ یہ میرا کپڑا ہے جو میں نے ٹیج کرنا ہے اس پہ پہلے ڈیزائنگ بنائوں گی پھر ان کٹ کو جو ہے میں اس طرح ٹیج کرنا ہے اس 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 سے کے ساتھ اس طرح میں نے ٹیج کرنا ہے کٹ اور پر نیچے جو ہے یہ میں نے کپڑا اس طرح لگانے اس کپڑے کے اوپر یہ کٹ بھی میں آپ کو اٹیج کر کے بتاؤں گی اور پھر نیچے کی پہلے میں نے ڈیزائنگ بنانی ہے اس کی ڈیزائنگ کے لیے میں نے جو ہے یہ کٹ رکھنا ہے اس کے اوپر اور یہ دیکھیں اس طرح یہ میرا کٹ آ رہا ہے یہ بھلا اس طرح رکھنا ہے یہ اس کو ہم فورد کریں گے یہ بھلا جو ہمارا جوائنٹ پارٹ ہے یہ اوپن ہے جو ہماری پٹنگ کی سلائی آئے گی تو میں نے اس کو اس طرح رکھنا ہے یہیے دیکھیں در سے خواہ دا چھوے میں نے اس طرح رکھنا ہے اور اس کو نشان لگاوں گی میں پینسل سے میں نے اس کو سãyٹ کر رہے ہیں میں نے پینسل لینی ہے آہ میں ایک نشان amięдھر لگاؤں گی پھر درمیان میں نشان لگاؤں گی پھر اس طرح یہ میرا ٹوٹل جو ہے ایک انچ کا جو ہے بنتا ہے یہ دیکھیں کٹ ٹوٹل ایک انچ کا انچ کا بن رہا ہے تو میں آدھا آدھا انچ کے پاسٹے سے ستھی لائنے لگاؤں اگر آپ نے سکیل سے لگانی ہے تو سکیل رکھیں اور اس میں یہ اپشن ہے یہ دیکھیں ایک انچ ہے یہ آدھا انچ پر یہ آگیا پھر آدھا انچ آدھا انچ کے گیپ سے آپ سارے نشان لگا کے اور اسی طرح نیچے سے پھر ان دونوں جو ہم نے ان دونوں کو ایسی ہم نے نشان لگا لینا سارے یہ پورے پر انشان لگا کے پھر ہم نے سیمپل دھاگا جو ہمارے ماشین کا ہے اس پر سلائی سیمپل سلائی لگا لینا ہے سیمپل میں نے جو ایر ڈزائننگ کرنی ہے اس کی مشین سے سیدھی آپ میں سٹائل لگانی ہے نیچے میں نے پینک نلکی لگانی اور اوپر یہ دیکھیں میں نے ڈزائننگ کے لیے یہ ملٹی کلر کی نلکی لیے ریشم کی نلکی ایزی لی مل جاتی ہے سجدھائیں اور سجدھائیں دھاگا میں سلام تاکل میں سلائی لہنے اور اس سے سیمپل سلائیں لگا لینا ہو گا مٹھا منہ میں انشان لینا جاتی ہے اسکر میں دوسرا ملٹی کرنی ہے جنا اس سے سسلام تاکل کرنی ہے اس کے ساستا میں سیاور شرخ کے نلکی مطاف کرنی ہے اور سیدھی جو ہے لائن لگا نہیں ہے یہ بس اسی طرح میں سارے جو میں نے نشان لگائے ہیں آدھا آدھا انچ کے گئیب سے اسی طرح میں سیدھی جو ہے یہ سلائیاں لگاتی جانے ہی یہ دیکھیں میں نے ساری جو ہے اس طرح نشان لگائیاں یہ بلکل سیدھی سلائیاں جو ہوجک رلینی ملٹی شیٹ کر دے گا ہمیں چینج کر دیا ہمیں اسی طرح سارے کٹ اس کو ٹیچ کر دیا ہمیں ہمیں کٹ کو اس کی اوپر لکھا ہے یہ جو میں نے ڈالی تھی انشان لگایا چاہے سلائل کی اور اس پر میں سمپل سلائل گا دوں میں نے اس کو ٹیچ کر دیا اور یہ دیکھیں یہ کپڑے کو آپ بے شک اسی طرح فولڈ کر لیں میں نے سیپرٹ سے کپڑا لے کے پھر فولڈ کیا تاکہ یہ زیادہ پرومیننٹ ہو مرنہ اگر تو آپ نے یہی والی اسی کی فولڈنگ کرنی ہے تو اسی کی بھی فولڈنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے الگ کپڑا لگا کے اور پھر میں اس کی فولڈنگ کر رہا ہوں اس کی درپائی کروں گی تاکہ یہ ہمارا پائنچہ الگ نظر آئی اور یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے زیادہ پرومیننٹ ہو اور ہر کٹ کے اوپر میں نے میری گرین کلر کی شرٹ ہے تو میں ہر گٹ کے اوپر جو ہے گرین کلر کیا جو موٹی لگاوں گی تاکہ یہ جو ہماری کٹ ہے اس طرح اٹھے نا یہ بھی ساتھ جو ہے نیچے دب جائیں گے میں ہر کٹ کے اوپر جو ہے موٹی لگاوں گی تاکہ جو میری یہ کٹ ہے یہ دب جائیں میں نے سوئی میں دھاکہ ڈبل گیا تو اب میں جو ہے موٹی لگاوں گی ان کے اوپر جب موٹی لگائیں تو اس کو ایک پکا کر دیا گریں تاکہ جو ہے وہ ٹوٹے نہ نکلے یہ میری شرٹ اسکلٹ ہی ہے تو پھر میں نے گرین کل کر جو ہے وہ بیٹ لی ہے یہ دیکھیں ہر کٹ پہ میں لگاؤں گی ایسے اور اس کو میں پھر دوبارہ سے لگاؤں گی تاکہ یہ بلکل پکا لگے ٹوٹے نہ اور یہاں سے ہمارا جو دھاگا ہے وہ بھی نہ ٹوٹے اور پچھلی سائیڈ سے میں اس کو پکا گاؤں گی اس کو یہاں سے کر کے اور دیرہ لگا چاہیے ہمارا بلکل جو ہے پکا ہوگی اب میں اسی طرح سے نیچ جو ہے سارے لگاؤں گی یعنی ہر کٹ پہ میں لگاتی جاؤں گی یہ اسی طرح سے یہ میں نے دوسرا جو ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے سارے کٹ پہ جو ہے وہ لگایا ہوئے اس طرح یہ اٹھیں گے بھی نہیں ہمارے اس طرح جو اٹھ جاتا ہے کپڑا اور بلکل جو ہے یعنی صحیح مضبوط یہ ہماری جو ہے نا ہو رہے گی اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ نیچے بھی لگا سکتے ہیں یہ بیرز جو میں نے لگائے ہوں ملٹی کلر میں یہ ہر لائن کے نیچے یعنی ہم اس طرح جو ہے نا ہر لائن پر لگا سکتے ہیں یہ اس طرح ہر لائن پر ہم ایک ایک رکھیں گے تو وہ دیکھیں اس طرح ہر لائن پر ہم رکھیں درمیان میں یعنی لگا سکتے ہیں اگر آپ میں لگانی ہے تو ایسے یعنی ہر لائن پر ہم یہ رکھ رہے ہیں ادروائز میں نے صرف اتنے ہی لگانے تو پھر میں بس اتنے ہی لگاؤں گی اب میں اس کی جو ہے بس ترمیان کی پٹنگ کی جو ہے سٹیچنگ کروں گی اور پھر پورا ٹراؤزر آپ کو دکھاتے ہیں ترمیان کی جو میں نے سٹیچنگ میں بھی لگا لیا ہے جو پٹنگ کی میں نے لگانی تھی اور اس طرح یہ ٹراؤزر ہمارا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو پسند ہے ڈیزائننگ تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ